اسلام علیکم سیون کلاس پیج نمبر 34 آج ہم لوگ انہیں سٹارٹ کرنا ہے یونٹ نمبر 4 انوائرمنٹ اینڈ فیڈنگ ریلیشنشیپس یہ والے یونٹ ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اس یونٹ میں ہم لوگ انوائرمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے انوائرمنٹ آف این اوگنیزم کنسسٹ آف آل دا لیونگ اینڈ نون لیونگ ٹھنگز اراؤنڈ دیٹ اوگنیزم انوائرمنٹ کیا ہے ہر وہ چیز جو ہمارے ایڈگیڈ ہے جیسے ہمارے ایڈگیڈ سکول ہیں ہمارے ایڈگیڈ شاپس ہیں ہمارے ایڈگیڈ اور بھی بہت سارے گھر ہیں ہمارے ایڈگیڈ لوگ ہیں سڑکے ہیں ہمارے ایڈگیڈ ہسپیٹرز ہیں فیکٹریز ہیں بیلڈنگز ہیں تو یہ ساری کیا ہیں انوائرمنٹ ہیں ہر وہ چیز جو ہمارے ایڈگیڈ ہیں ہمارے اردگرد اور بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں جانور رہتے ہیں تو ہر وہ چیز جو ہمارے اردگرد ہے چاہے وہ لیونگ ہو یا نون لیونگ ہو وہ ساری ملکہ بناتی ہیں انوائرمنٹ انوائرمنٹ کی دیفنیشن ہے یہ آپ لوگ انڈرلائن کر لیجئے انوائرمنٹ آف این آرگنیزم کنسسٹ آف اوال لیونگ اینڈ نون لیونگ تھنگز ایراؤنڈ ایٹ آرگنیزم یہ انوائرمنٹ کی دیفنیشن ہے انوائرمنٹ کی دیفنیشن ہے یہ یہ آپ لوگ انڈرلائن کر لیجئے اور یہ جو زندہ چیزیں اور بے جان چیزیں ہیں یہ جو لیونگ اور نون لیونگ تھنگز ہیں یہ کسی آرگنیزم کی لائف کو متاثر کرتی ہیں ایک طریقے سے یا اور بہت سے طریقوں سے یہ زندہ اور بے جان چیزیں افیکٹ متاثر کرتی ہیں دا لائف زندگی آف اوگنیزم جاندار کی ان ون وے ایک طریقے سے آردہ ادھر یا دوسرے طریقوں سے ہم نے پیچھے اس ایک سلاس میں پڑھا تھا کہ کوئی اوگنیزم کوئی جاندار اس جگہ پہ رہتا ہے جہاں پہ اس کو اس کی زندگی کے ساری ضروریات میں اثر ہوں جہاں پہ اس کو ساری اس کی نیسیسٹیز جو ہے وہ پروائیڈ ہوں جہاں پہ ساری اس کو چیزیں جندہ رہنے کے لیے زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں سے چاہیے ہیں وہ ساری ملے ہوا ملے پانی ملے کھانا ملے شیلٹر پناہ ملے رہنے کی جگہ ملے تو وہ اوگنیزم وہاں پہ رہتا ہے جہاں پہ اس کو ساری اس کی ضروریات جو ہے وہ ملے all the organisms depend on each other and on non-living things in an environment کسی environment کے اندر جتنے بھی organisms ہیں وہ ایک دوسرے پہ انہسار کرتے ہیں depend کرتے ہیں ایک دوسرے پہ living things پہ بھی depend کرتے ہیں اور non-living things پہ بھی depend کرتے ہیں کسی environment کے اندر کسی ماحول کے اندر we shall discuss it in this chapter ہم یہ سارا کچھ ہی اس chapter میں discuss کریں گے تو environment کے اندر جتنے بھی organisms ہیں وہ سارے کے سارے depend کرتے ہیں living things پہ بھی اور non-living things پہ بھی اب دیکھیں سوائل ہے سوائل کیا ہے ایک non-living factor ہے تو بہت سے organisms ایسے ہوتے ہیں جو مٹی میں اپنا گھر بنا کر رہتے ہیں مطلب وہ depend کر رہے ہیں نا non-living thing پہ تو یہی جو ہے بیسک چیزیں ہم لوگ پڑھیں گے اس میں اب ہم پڑھتے ہیں ایکو سسٹم کے بارے میں ایکو سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جو living organism اور non-living organism کے interaction کی وجہ سے بنتا ہے ان کے connection کی وجہ سے ان کے link کی وجہ سے ان کے رابطے کی وجہ سے بنتا ہے کسی ماحول کے اندر کسی environment کے اندر ایکو سسٹم ایکو سسٹم فارمڈ بائی دہ انٹریکشن آف ایکو سسٹم فارمڈ بائی دہ انٹریکشن آف نام دیے ہوئے ہیں تو ایکو سسٹم یہاں تو بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے اور بہت چھوٹا بھی ہو سکتا ہے بہت بڑا جیسے ڈیزرٹ اور چھوٹا جیسے ڈیگرینگ لاغ اس کے علاوہ ڈیزرٹ سیز ہارٹس ریورز ماؤنٹینز اوشینز گراس لینڈز اور رین فورسٹ آسو یہ کیا ہے ایکو سسٹم کے نام ہیں یہ کچھ ایکو سسٹم ہیں یہاں پہ دیے ہوئے تو اس میں سے آپ لوگ نے بس یہ ریفنیشن ہی لن کرنی ہے ایکو سسٹم کی اور بس یہ یاد رکھنا ہے کہ ایکو سسٹم کون کون سے ہیں اس کے بات ہے پارٹس آف این ایکو سسٹم جتنے بھی ایکو سسٹم ہیں تمام ایکو سسٹم دو پارٹس پہ مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں دا لیوینگ آر بارٹک پارٹ دا نو لیوینگ آر اے بارٹک پارٹ لیوینگ پارٹ جسے ہم پارٹک پارٹ کہتے ہیں اور نو لیوینگ پارٹ جسے اے بارٹک پارٹ کہتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ قیسن رائٹ کیجئے یہ والا قیسن یہاں پہ آپ لوگ رائٹ کر لیجئے قیسن اور ان کی پراپر ڈیفنیشن یہاں پہ نہیں دیوی آپ لوگ اپنی نور بکس لیں اور اس پر پراپر ڈیفنیشن ان کی رائٹ کر لیجئے اوپر قیسن لکھیں ریٹنگ والا قیسن نمبر ہے پہلا ہم نے پڑھا تھا آپ لوگا ریڈنگ کا قیسن نمبر ٹری یہ آپ لوگ اپنی نور بکس پہ رائٹ کریں what are biotic and abiotic parts of an environment انوارمنٹ کے biotic parts کیا ہیں اور abiotic parts کیا ہیں biotic part all living things make up the biotic part of an environment جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں وہ ساری ملکے بناتی ہیں انوارمنٹ کا biotic part اور biotic part کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ یہ ہے living part انوارمنٹ کا biotic part کو ہم کہتے ہیں کہ ہے living part انوارمنٹ کا اسے ہم دوسرے لفظوں میں living part بھی کہتے ہیں اور اس کی definition ہے all living things make up the biotic part of an environment جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں وہ ساری ملکے بناتی ہیں انوارمنٹ کا biotic part اس کے اگزیمبل میں آجاتے ہیں plants پودے animals جانور فنجائے اور مارکو آرگنزم وغیرہ یہ سارے کیا ہیں یہ living organisms ہیں plants animals فنجائے اور مارکو آرگنزم یہ living organisms ہیں اور یہ سارے ملکے بناتے ہیں انوارمنٹ کا biotic part living part اس کے بعد abiotic part ہے all non living things make up the abiotic part of an environment جتنی بھی بے جان چیزیں ہیں ہمارے انوارمنٹ کے اندر ہمارے ماحول کے اندر جتنی بھی بے جان چیزیں ہیں وہ سارے ملکے بناتی ہیں انوارمنٹ کا abiotic part abiotic part کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں non living part abiotic part کو کہتے ہیں non living part all non living things make up the abiotic part of an environment جتنی بھی بے جان چیزیں ہیں وہ سارے ملکے بناتی ہیں انوارمنٹ کا abiotic part اور non living things کون سی ہیں non living things ہیں air ہوا water پانی سائل مٹی sun light سورج کی روشنی and temperature درجہ حرارت یہ ساری کیا ہیں non living things ہیں اور یہ ساری ملکے بنا دیتی ہیں environment کا abiotic part مطلب non living part یہ question آپ لوگوں نے اپنی note books پہ write کر لینا ہے پیج نمبر 35 3 reading short questions پہلے والا یہ 2 اور 3 والا یہ learn plus write